احمان شریف میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ بارہ دن تک ایک بزرگ سے ساری نمازیں پڑھتے رہیں اب تو آپ مان لیں پلیس میں جناب رجوع کرتا ہوں اور اب رجوع بھی ریکارڈ کروئے ہیں اچھا لکھا میں رجوع بھی ریکارڈ کروئے ہیں سار میں اپنا رجوع ریکارڈ کرواتا ہوں کہ میں نے اس واقعے کی انجیننگ نہیں کی تھی تو میں اب رجوع کرتے ہوئے اس کی انجیننگ کر دیتا ہوں بات یہ کہ آپ سے حوالہ ہم نے کتاب و سنت کا مانگا تھا کہ کتاب و سنت سے کوئی دریل پیش کریں اور اگر کتاب و سنت میں کوئی دریل نہیں تو پریکٹیکلی کوئی کر کے بتائے نا پھر ہم مانیں گے مثال کے طور پہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جی میں عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ یحسین اور دوسری میں سورہ تل ملک پڑھ سکتا ہوں تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا مجھے آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا دعویٰ میں پریکٹیکلی کر کے بھی بتا دوں گا اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک بزوگ جو ہے وہ بارہ دن تک ایک ہی بزوگ سے ساری نمازیں پڑھتے تھے تو سر پڑھتے تھے تو میں بھی ایک دعویٰ کر دوں گا کہ میں نے بھی بارہ دن تک ایک بزوگ سے ساری نمازیں پڑھیں ہیں تو شاید ہو سکتا ہے اس کو یہ کہتے ہوں کہ ہر نماز کیلئے وہ ایک بزوگ کرتے تھے ایک بزوگ کیا اور وہ ٹوٹا نہیں وہ ٹوٹا نہیں بارہ دن تک تو بارہ دن تک اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو بارہ دن تو بہت بڑی بات ہے آپ ایک دن بھی یہ کر کے بتائیں تو ایک بڑا مشکل کام ہے سردیوں میں شاید کوئی فجر سے لے کے وہ کر لیں لیکن اگلی فجر تک یا اس سے اگلی فجر تک تو اس کا کام ہو چکا ہوگا تو حوالہ ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کا مانگا تھا یہ آپ کو پریٹیکل کر کے بتائیں یہ سب کی سب کہانی ہیں اور یہ کہانیاں پرانے زمانوں میں بزوگ لکھ کے چلے گئے اب ان سے کوئی بندہ کوسچن نہیں کرتا اور آج ہمارے بچے بچے کوسچن کر رہے ہیں موسیقی